ایک ہم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سادیا مائی یوٹیوب چینل تو جکر کازم کے گھر سے آئی ہے ایک خوش خبری اور خوش خبری کے طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جکر کازم کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں جکر کازم کی پروفیشن لائف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہ ٹی وی پر کافی کام کر چکی ہیں اور آج کل ان کی بہچان مورننگ شو کے حوالے سے ہے ان کے نیچی زندگی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ان کے پہلے شوہر ایک اچھے انسان نہ تھے وہ انہیں کافی مارتے پیٹتے تھے ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے پھر بعد میں جکر کازم نے ان سے ڈیورس لے لی پھر جو دوسرا انسان جکر کازم کے زندگی میں آیا وہ ان کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوا ان میں سے بھی جکر کازم کا ایک بیٹا ہے اور جکر کازم ان کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہے جگر کازم کا بڑا بیٹا بھی انہی کے ساتھ ہے اور یہ چاروں ہسی خوشی زندگی قضا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بھیج دی ایک بہت ہی پیاری سی نننی پری تو چلتے ہیں اس خوشخبری کی طرف جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جگر کازم کے گھر ایک نننی پری آئی ہے ماشاءاللہ سے تو ویورز آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جگر کازم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازہ ہے پہلے جگر کازم کے دو بیٹے تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیاری بیٹی دی ہے اپنی بیٹی کی پکچر جگر کازم نے ہسپٹل سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کی جو کہ میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ دن پہلے جگر کازم میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی بیٹی کا کمرہ بھی دکھایا تھا کہ انہوں نے کمرہ کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے ماشاء اللہ سے بہت پیارا کمرہ سجایا تھا جگر کازم نے اور پنک کلر کا تھیم رکھا تھا ان کی بیٹی کی پیدائش پر باقی ادکار بھی ان کی خوشی میں شامل ہوئے اور انہوں نے جگر کازم کو مبارک بات کے میسج بھیجے آئیزہ خان، دانش تمور، مقائل ظلفکار، نادیہ سین اور اور بہت سے ادکاروں نے جگر کازم کو مبارک بات کے میسج بھیجے اور ان کی خوشی میں شامل ہوئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں جا رکھے گا اللہ حافظ اور جاتے جاتے میری آپ لوگ سے چھوٹی سرکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ مزید کس موضوع پر میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ موسیقی